اسلام علیکم ناظرین ایک روئیہ اچھا نہیں بلکہ عبادت میں حلل پیدا کرتا ہے جیسا کہ کچھ مذاہب میں ہے کہ عورت سے تعلق قائم نہیں رکھنا ان سے دور رہنا ہے دنیا سے مو موڑ لینا اور عورت کو ایک مصیبت سمجھنا ان کے ہاں ایک عبادت ہے لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دنیا کی ایک بہترین چیز قرار دیا ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ دو چیزیں پسندیدہ ہیں ایک خوشبو اور ایک عورتیں یعنی انہی حکیر یا بری چیز نہیں مانا گیا جیسا کہ بعض جگوں پر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہے دونوں کو برابر انسانیت کا درچہ دیا گیا ہے اور عورت سے تعلق نہ تو مرد کی کمزوری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین نعمت اچھی بیوی کو قرار دیا لہٰذا اسلام میں عورت سے کنارہ کشی جائز نہیں اور نہ ہی شادی نہ کرنا کسی قسم کی کوئی عبادت ہے دنیا میں مرد اور عورت کے تعلق کا ایک دوسرا رخ ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ رخ کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے بغیر نکاح کے ازادی سے مل نہیں سکتے بغیر کسی رکاوٹ کے کوئی بھی رشتہ محترم نہیں کچھ معاشروں میں مرد اور عورت کے جائز رشتے سے ہٹ کر اجازت ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس پوری کر لے خواہ اپنی ماں بہن یا بیٹی سے کرے یا دنیا کی کسی بھی عورت سے کرے اور شادی کو ایک جھنجٹ اور ایک ظلم قرار دیا جاتا ہے یعنی ازادی کے نام پر اس مقدس رشتے اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی آفتہ ممالک میں اب شادی کرنا قدامت پرستی کی علامت کردانا جاتا ہے جبکہ شادی کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں مرد پر آئید ہوتی ہیں ان میں عورت کی فلاہ ہے اسی میں عورت کی بہتری ہے اور اسی میں عورت کا استحکام ہے لیکن خودسختہ محضب معاشروں میں عورت کو یہ تصفر کروایا گیا ہے کہ شادی کر کے مرد تمہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے اور تم اس غلامی سے نچات پاؤ اور شادی کے بغیر جو مرد تم سے تعلق بنانا چاہتا ہے اس سے تعلق رکھو حالانکہ شادی عورت کی غلامی نہیں دراصل مرد کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو اس موقع پر محر بھی ادا کرے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ محر کے بغیر اور محر ادا نہ کرنے کی نیت سے جو نکاح کرے گا تو جو تعلق کو قائم کرے گا ایک طرح سے وہ حرام کا ارتکاب کرے گا محر اصل میں ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد اپنی پوری زندگی اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھائے گا اور یہ عورت جو اس کی بیوی قرار پائے گی اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرے گا اس طرح ان دونوں کا تعلق مضبوط ہوگا اور وفاداری پر قائم ہوگا جس میں دونوں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے اور دونوں کا یہ مضبوط تعلق ایک مضبوط ہاندان کو جنم دے گا تاکہ آہندہ جو نسل انسانی اس دنیا میں آئے اسے والدین کی مکمل شفقت اور محبت ملے